نبی نے فرمایا اے گوہرنا سنے آجے ماں باپ والے نبی نے کیا جڑا بندہ کروں ٹور پوے تے فوت کو ہو جائے او دے کار جا کے فاتحہ پڑھنے ٹورے جننے قدم ٹور کے جاندے ہیں ایک ایک قدم تے ستر ستر نیک لیاں کنیاں نیک لیاں لیکن جڑی گاہل میں سنا آکے لمی گاہلے جڑی سنا آکے جاتے لینا چاہنا او اے آگ میں چونکہ دسان بارہ ملک ہیں ہوایاں ویہایاں ملک چاہ جیب رواجہ دا منجی چوک دینا کلمہ شہدت کدھی کوئی سنی آگے پڑھ دا بھی ہو بھی میں پیڑے چکال کرنے ہاں اشہ دو دیواز ہوں دی آگے کوئی بھی نہیں پڑھ دا دو جا جو اور جنن دا کلمہ شہدت او تھر واج کی ایک مندہ آگے گے ٹوڑی آجن دا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ساڑے اے تھر واجے کلمہ شہد کہنا تا کہ پڑھ دا کوئی بھی نہیں آ سون تینو ایک گور دستیاں ہون تو پاجگے موڈا تے آ کریں گا جدو کسی دی میت گزرے گی اے سون لے تے انو پلے بند کے جائیں گا سارے ہاں تو پہلے خبے پاسے آلا خبے تے سجا موڈا تے اگلے پاوے میں گورنل سننا ہے اے نفرت نہ کریا کرو جدو میت جائے تے او موڈا تے سجا خبے پاسے آکے اگلے پاوے نو سجا موڈا پھر چاند قدم چال کے پیچھے آ سجا موڈا اے جدو موڈیاں دے بیٹھے نا اللہ سجے موڈیاں نو کہیں دے جننے قدم اے سجا موڈا دے کے ٹور دے نا ایک ایک پیر تے ستر ستر نیکیہ لکھی جا اوہ اوہ بولے آنے لطفالی کا لگ گیا ہو نا انہیں خبے پاسے دے موڈا گڑا دے نا خبا پہنے اگلے پاوے نو پھر پیچھ لے نا جدو بندہ اے در دو میں موڈے دے نا تے آڑا اے در ساڑھیاں براہیاں لکھ دے اے چپ کر کے بیٹھا اللہ آندھا تو چپ کر کے کیوں بیٹھا اے آندھا اے کو کڑالا مارے دے مائے لکھا اے کو چھوٹ بولے دے مائے لکھا اے کو گناہ کرے دے لکھا اے دن موڈا دیتی جاندہ اللہ کہیں دے پیر گندہ جا جننے پیر چکدہ جاندہ ایک ایک قدم تے ستر سترے دے گناہ پوچھی جاؤ نا ہی تین وجہ بھی سوادنیا سیابی آیا امام علمبیہ گھل کملی مالیا آج رہا میرے کاردہ وقت کیسے خوش رسیب سان لیکن شرط اے حسین نو نال لے کے ہونے نبی آگیا اے نے نبی تا چیرہ نہیں بیکھیا کارال اے حضور دے قدم پیاندہ اے حضور ٹوڑے جاندہ نے بیٹھے اے پیر بھیندہ جاندہ جدو کملی آلے بیگ ہے روٹی لیا کے اگے رکھی زہر نے کھالی ٹوڑے پیر پہ بھیندہ جدو آئے نا بار بھوئے تھے تے زہر نے پوچھیا تو جاندہ ہمیں میرے پیر بھیندہ گیا آؤں دے ہمیں پیرہاں تے نظر سی کی وجہ انہیں کہا میں منت مننی سی سونیا جدو میرے کاراں جننے قدم میرے ویڑیج آؤں دے ہاں پائیں گا جننے قدم جاندیاں میرے ویڑیج پاؤں گے ہر قدم تے میں ایک ایک غلام آزاد کروں ایک گل میرے مولا حسین نے سن لئی کہا رہا کے کہنے لگے اممہ آج کمال ہو گیا میرے نانے دیاں قدمہ ہوتے ایک ایک غلام آزاد کیتا ہے اممہ جی اجازت دے میں آج میں نانے دی دعوت کروں اجازت بیٹا جا آ گیا آ گیا اب نانا آئی راتوں ساڑھے کار دا جا امام علم بی آئے دروازے اگے جبریل کھڑا ہے سلام کی تا حضور اندر داخل ہو گیا مڑ کے آئے تو پھر جبریل کھڑا ہے آپ نے فرمایا جاندیاں بھی تو کھڑا سا ہے آنڈیاں بھی کھڑا سا ہے کہیں دا سونیاں کل کی تیسی امتین دعوت ہے نہیں توں اپڑی آج کی تیئے حسین کل کی تیسی امتی دعوت آج کی تیئے حسین کل کی تیسان انہیں ایک ایک قدم ایک ایک غلام ازاد آج میں اللہ نے پیجیا ہے جنہ زہرہ دے ویڑے ویچ میرا رسول جاندیاں قدم پائے جنہیں قدم آودیاں پائے ایک ایک قدم اتے سات سات ہزار گناہ گار دوزو کی چوہزاد کر ہن سوچ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا علم کیا ہوگا اے خاندانی بچلے وکڑے اے ہو جہاں بزرگان دا ولیان دا اے جشن منایا کرو آکے بویا کرو ولیان دے آستانے دے میں اصل ولہ بلہ تلہ کروں جو جہاں تیار کر کے آیا سی او اے کر کے آیا سی میں پڑھنا ہے پھر ارس لکھیا کی تھی ارس منایا کے چاہید ہے مرشد ان کے دن میں بیعت کرنی چاہید یہ کہ نہیں لیکن چونکہ میں انہوں کیا گیا جی تو اہلِ بیعت ہی پڑھ تو پڑھے آ اللہ تعالیٰ ذات میری آزری قبول کرے اور تُس ہی بھی بس دے رو اے اہلِ بیعت دے جڑے خادم نے انعنوی اللہ پاہد بھائی بہت ہوا بڑا دور بڑا ہے